اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مولانا عبدالحبیب التاریخ صاحب نے ایک خوبصورت پیغام ایک خوبصورت میسیج ہم لوگوں کو دیا وہ میسیج یہ ہے کہ نیکی باقی رہتی ہے اور گناہ بھلایا نہیں جاتا سو دوستو آئیے اس میسیج کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ مولانا صاحب سے سماعت کرتے ہیں بڑی خوبصورت حدیث ہے جمعے کے خطبے میں یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی اب پرابلم یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ تو ہر بار سنتے ہیں سمجھتو آتا نہیں نہ کبھی کوشش کی امام صاحب سے پوچھنے کی یا کوئی ٹرانسلیشن تو یاد روز جمعے کا خطبہ ہر جمعے کو جمعے کا خطبہ سنتا ہوں سمجھ نہیں آتا ہے امام صاحب کیا بول رہے ہوتے ہیں حالیٰ کہ اتنے کمال کے اس میں میسیجز ہوتے ہیں تو اس میں خدیث آتی ہے اَلْبِرُ لَا يَبْلَا وَذَمْبُ لَا يُنْسَى وَالْدَيَّانُ لَا يَمُوتِ اِعْمَلْمَا شِكْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ یاد آرہا ہے سب سر بھی لارے ہاں ایسا کچھ امام صاحب بولتے تو ہیں آدھوں کو تو یاد بھی ہوگی مگر مانا نہیں پتا آپ بلیف کریں یقین کریں یہ ایسی حدیثیں تو جنجوڑ دیتی ہے یہ ہلا دیتی ہے اگر اس کا مانا پتا ہونا کیا کمال کا میسیجز میں فرمایا الْبِرُ لَا يَبْلَا فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے نیکی باقی رہتی ہے کھلتی رہتی ہے محق نکلتی رہتی ہے فرمایا وَذَنْ بُلَا يُنْسَ گناہ بھلایا نہیں جاتا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کر کر کے بھول بیٹھے ہمارے بزرگوں سے بچپن میں کوئی خطا ہونا تو وہ اسے یاد کر کے رویا کرتے تھے ہم تو روز گناہ کر رہے ہیں روز بھولی جا رہے ہیں ذرا مسجد میں آ جائیں اجتماع میں بیٹھ جائیں کسی دعا میں آنسوں بہ نکلیں لگتا ہے یار میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں میں نے تو بڑی زبدست نیکی کر دی سو دو سو مسجد کے ڈبے میں ڈال دی ہے میں تو سخی بھی ہو گیا ہوں تجھے تیری دو نیکیاں نظر آ رہی ہیں پانچ سو گناہ کر کے آیا وہ شرب نہیں آ رہی ہیں وہ کدھر گئے وہ کس خاتے میں گئے یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ نیکیاں ساری یاد ہیں گناہ بھول جاتے ہیں مگر سنو حدیث کیا کہہ رہی ہے گناہ بھولایا نہیں جائے گا پھر آگے فرمایا اللہ کریم کی ذا اس کو موت نہیں آنی نیکی بھی تمہاری پرانی نہیں ہو رہی ہے گناہ بھولایا نہیں جا رہا ہے اور جس نے فیصلہ کرنا ہے جس نے اس کا بدلہ دینا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور آگے پتہ کیا فرمایا اعمال معشی سکمان تدین و تدان کر لے جو کرنا ہے جیسی کرے گا ویسی بھرے گا کاش یہ کی میں کہتا ہوں ایک ہی حدیث جو ہے نا اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے اتنا بڑا یوں سمجھے میسج ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے سوچے کہ اور کرلو یہ باقی رہے گی یہ پرانی نہیں ہوگی یہ کام آئے گی کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوگا یہ بلا کو روک لے گی یہ رسپ میں برکت لے آئے گی یہ بچوں کے لئے بلائی بن جائے گی یار تھوڑی اور کرلوں تھوڑی اور نیکی کرلوں تھوڑے نوافل اور پڑھلوں تھوڑا ذکر و اذکار اور کرلوں تھوڑا صدقہ اور دے دوں تھوڑی کسی کی مدد اور کردوں یار یہ میرا اکاؤنٹ پڑھ رہا ہے البرولا یبلا دیکھی پرانی نہیں ہو رہی اور جب جب دناہ کرنے کو جی چاہے نا تو یاد آجائے وَذَمْبُ لَا يُنْسَى یار یہ میں حرام دیکھ رہا ہوں یہ بھولایا نہیں جائے گا یہ باقی رہے گا اس کا جواب دینا پڑے گا اس کی مارنا پڑ جائے اللہ کرے کہ یہ بات سمجھا جائے اور یہ آخر میں فرمایا نا اعمل ما شئت کما تدین و تدان کر لے کچھے جو کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں نا چلو یار ابھی کرلو بعد میں دیکھیں گے یہ حدیث یاد رکھنا کما تدین و تدان جو کروگے حسی بھرو سو دوستو آپ نے یہ خوبصورت مختصر بیان سماعت کیا دوستو مولانا عبد الحبیب اتری صاحب نے ہم لوگوں کو جو میسیج دیا ایک حدیث پاک کے ذریعے میسیج دیا وہ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی گناہ بھولایا نہیں جاتا جزا دینے والا یعنی اللہ تعالی کبھی فانا نہیں ہوگا لہذا جو چاہو بن جاؤ تم جیسا کروگے ویسا بھروگے یہ مکمل حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کو یاد کریں اور آگے دوسروں تک شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ